تین بڑے بڑے سردار تھے تائف کے تینوں سے جا کے ملاقات کی میں اللہ کا رسول ہوں اگر تم مجھے مجھ پر ایمان لے آؤ میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں تینوں نے ایسے اکورا جواب دیا ہے اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چل نہیں کر دینے والا ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراں میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دو ہی امکان ہیں یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو موں نہیں لگانا چاہتا اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا اس لیے چلے جاؤں یہ استہزا کا انداز ہے تمسخور کا انداز ہے ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے یہ مکہ اور تائف کے بڑے بڑے سردار تھے اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودری بڑے سردار سرمایہ دار ان میں سے کسی کو لیتا تو تینوں نے ایسے جواب دیئے ہیں مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکہ میں جا نہیں سکتے مکہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا امی نے لے کر آئے تائف میں یہ ہوا کس کیفیت کے ساتھ کس موجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہوں گے اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ ان کو سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں ان سے کہا درہا ان کی خبر لو اور اب پتھر شروع ہوئے پتھرا ہو رہا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے حضور پر نہ آئے تو دوسری طرف سے آ رہا ہے ایک آدمی تو ایک طرف سے کبر کر سکتا ہے ایک وقت میں چاروں طرف سے تو کبر نہیں کر سکتا لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک تاک کا ٹکنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے کافی خون بہ گیا آپ پر کچھ تھوڑی سے زوف کی کیفیت تاری ہوئی بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے تو دو گھنڈے آئے ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا چلو اٹھو جاؤ یہاں سے یہ معاملہ تائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے اللہم ایلیک اشکو زوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں کس سے کہوں کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے یہ لوگ جو مجھ پر حجوم کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے کر ہوں نے لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا ملک الجبال حاضر ہوتا ہے وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ تائف کا شہر آباد ہے اور یہ پسکر سرما ہو جائیں فرمائے نہیں نہیں میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرما دے بارال اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم سقفی رحمت اللہ علیہ جو برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے وہ سقفی تھے اسی قبیلہ سقیف کے وہ فرزن تھے جو تائف میں آباد تھا تو حضور نے فرمایا نہیں عذاب کے لیے نہیں بارال جب مکہ میں آئے ہیں واپس نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم احشائد آپ کی توجہ ہوئی ہو واپس آ کر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا ایک مشرق کو کافر کو پیغام بھیجا متعم بن عدی اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو بڑا سردار تھا تو میں مکہ میں آ جاؤں اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے یہ عربوں کی شرافت تھی ان کا ایک وزاج ہے دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے امان مانگی حضور نے انہیں کہا آ جائی فرمایا نہیں یوں نہیں خود آؤ لے کر جاؤ وہ شخص اپنے سات بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکہ سے اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے مطم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہدت زبان سے ادا کیے لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے دس برس تک وہی سہارا بنے ہیں انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقلام ہو جاتا اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ میں اگر آپ رہے اس کے بعد تین برس تقریبا تو اس کی امان میں رہے اس کی پروٹیکشن تھی پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر امان لائے غضوہ بدر میں جب ستر قیدی تھے مکہ والوں کے حضور کے پاس حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان ستر کے ستر کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فضیہ نہ لیتا اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھئے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ چار ادوار ہیں ریولیوشنری پروسس کے جو ان بارہ سالوں میں پورے ہو گئے دعوت توحید کی دعوت تنظیم رسالت کی بنیاد پر تنظیم ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین پیسیو ریزسٹنس مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ صبر کرو صبر محض اسمرو یا علی آسر فَإِنَّا مَعْدِكُمُ الْجَنَّةِ بیعتِ اقبعِ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں حضرتِ عباس تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انسارِ مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو محمد ہمیں بہت عزیز ہیں ہمارے انتہائی محترم ہیں ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی چونکہ بنی حاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اور اگر اس کی حمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو لیکن انسارِ مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن مندھن نچھاور کرنے کے لئے آمادہ ہیں اگر حضور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں اس وقت وہی حضرت سعید ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ بھی انسارِ مدینہ کو متنبع کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آنڈیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہیں معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا پوری طرح سمجھ کر ہوا پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا جو ذمہ داری انسارِ مدینہ نے سبھالی اور اٹھائی اس کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی بارحال یہ سن بارہ نبوی میں جو بیعتِ اقبع ثانیہ ہوئی یہ تمہید بن گئی حجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی تھی مدینہ کی طرف حجرت ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے اور وہ حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں خود منتظر رہے یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں رسول جس جگہ پر مموز کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا یہی بس کچھ جلدی جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے دو اونٹنیاں اس کے لئے تیار کی خوب کھلا پھلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا تکڑی اونٹنیاں ہوں گی جاندار ہوں گی تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے اور حضور سے پوچھتے رہتے ہیں حضور اجازت آئی آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھاپے ہوئے امحراد ہوئے یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا کسی کو وزٹ کرنا یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھے جاتی ہے قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا اجازت آگئی ہے حضرت عبو بکر خوش ہوئے اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لئے تیاری کی ہوئی ہے میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے دو ہوتنیاں تیار کی ہوئی ہیں حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے دو ہوتنیاں تیار کی ہوئی ہیں حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا ایک ہوتنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت عمر رو پڑے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لئے ہیں آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت مرتبہ ہیں لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جو یارِ غار اور رفیقِ راہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مغیت میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں زبانِ مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی ربِ ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا پروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق اور صداقت اور راستی کا داخلہ ہو اور جہاں سے تُو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو اور اے رب مجھے اپنے خاص خدانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممید اور معاون ہو جو تُو نے میرے حوالے کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین شب و روز غار سور میں چھپے رہے ہیں اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ خوجی بلکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناکھ ہو کر گھبرائے ہوئے یہ فرماتے ہیں عرص کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے لیکن وہ صبر گوہ صبر و صبات و استقامت اور جس کو کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راست تھی وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معانا نہیں گھبراؤ نہیں کسی رنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا رفیق ہمارا مددگار ہے یہ مولانا منادر عسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں زخیم ان پر بھاری ہیں ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم تائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیاتِ طیبہ میں اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو ان کے صبر کا امتحان لے لو ان کے صبر و صبات اور استقلال ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے کتنا صبر ہے کتنا استقلال ہے وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا تو لیٹن تائف کے دن میں جو آخری کلائمکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی اسی پروٹیکشن کا ایک مذہر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لئے نکلے ہیں اور حالانکہ گھراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا آپ نکل گئے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے گار سور میں ہے تو دھوننے والے این اس کے مو تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں ذرا سا بھی اگر کچھ جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابو بکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے اور حضور فرمارے اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آکے وہاں انڈے دے دیئے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھونی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک اور ان کا پاگل ہوا ہو یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیئے ہوئے کبوتری نے یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے جہادہ وہی سے واپس ہو گئے